کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے لیکن اب بی جے پی کے راجے سبحہ سانسد سبرمنیم سوامی بھی سوشاند سنگھ راجپوت کو نیائے کے لیے سی بی آئی جانچ کی بات کہہ رہے ہیں سبرمنیم سوامی کا ماننا ہے کہ سی بی آئی جانچ کے بعد اس ماملے کی سچائی سامنے آ جائے گی اور سارے شک دور ہو جائیں گے ایک تراجہ ایک تھیرانی دونوں مر گئے ختم کہانی پر یہ کہانی ادھوری ہے اسے پورا وہ راجہ اور رانی کرتے ہیں بولیوڈ کے ایک بہت پرتیبہ شالی ایکٹر کی کہانی وقت سے پہلے ختم ہو گئی لیکن ایسا کیوں ہوا اب تک اس کا پتا نہیں چل پایا ہے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کا ذمہ دار کون ہے اب اس کا پتا لگانے کے لیے سی بی آئی جانچ کی مانگ تیز ہو گئی ہے اور اب بی جے پی کے راڑے سفا سانسد اور جانے مانے وکیل سبرمنیم سوامی بھی اس کے پکش میں کھڑے ہیں بی جے پی سانسد اور دیش کے جانے مانے وکیل سبرمنیم سوامی نے بھی سوشان سنگھ راجپوت کیس میں سی بی آئی کے جاج کا سمرتھن کرتے ہوئے ایک وکیل کو کیس سے جڑی جانکاری اپلد کرانے کے کام میں لگا دیا ہے جس کے بعد سوشان کے فینس میں امیدیں بڑھ گئی ہے کہ سی بی آئی جاج سے ان کے چہیتے ستارے کے موت کی سچائی سامنے آ جائے گی سب سے پہلے آپ جانیے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد بھی یہ کہانی ختم کیوں نہیں ہو میں پہلی یہ کہتا ہوں کہ مان لیجے کہ پولیس کی ریپورٹ سے یہ ہے کہ انہوں نے سوشائیڈ کی پہلتو سوشائیڈ بھی کسی کی پرینہ سے پرچاہت سے جبادستی سے بلیک میل سے سوشائیڈ ہوتی ہے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے پیچھے کوئی رہست چھپا ہے پتہ کرو کیا واسطہ میں ہوا کیونکہ کئی پرس پر ویروت وشہیں باہر آئی ہیں کی وہ پھانسی کے لیے جو رسی توڑ کر کے پھاڑ کر پھاڑ کر اس نے لگائی وہ کیا لمبا تھا کیا وہ بستر میں کھڑے ہو کر انہوں نے پھانسی پر چڑے پر دو بستر کا جو ہائٹ ہے اور جو فین کا ہیٹ ہے کرنا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی